اینجا میں یہ ویڈیو کا پارٹ 4 ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں تھیوری آف نیچر ہمان نیچر اور سٹیٹ کی جو ارسٹوٹل نے بات کیا ہے کہ ہمان نیچر کیسی ہوتی ہے اس پر اس نے بات کیا تھیوری دیئے کونسیپشن دیئے اور سٹیٹ کیا ہوتی ہے سٹیٹ کیسے ہوتی ہے اس کی کیا باتیں ہوتی ہے اس کے اندر ہونی چاہیے ہیں لائک نا کوالٹیز اس کے پر وہ اپنی تھیوری دیتے ہیں وہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم نے دو تین پارٹ پہلے برای چوتھی ہے اور یہ پارٹ سی ہے فورت پارٹ بن رہے ہیں اس کو ہم فردہ ڈسکس کر رہے ہیں تو فرینڈز جو ارسٹوٹل بھائی ہیں ارسٹوٹل کی بات کر رہے ہیں تو ارسٹوٹل بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ کے اندر ایک تو وہ سٹیٹ کی نیچر کی بات کرتے ہیں اس کی نیچر کیسے ہو سٹیزنشپ کی بات کرتے ہیں کہ سٹیزنشپ ہونی چاہیے اور تھرڈ وہ بات کرتے ہیں ویرچوز آف گوڈ پرسن اور گوڈ سٹیزن کہ آپ سٹیزن تو ہیں لیکن اس میں آپ ویرچویس ہوں آپ کے اندر وہ ویرچوز ہوں وہ ویرچوز ہوں وہ بیسٹ مورل پیکٹرسٹکس ہوں بیسٹ مورل ایٹریبیوٹس وہ آپ کے اندر ہو تو وہ تین چیزوں پر پر ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں اپنا پوائنٹرویو دیتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ چو ہے پرسنز کی ایسوسیشن جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے تاکہ بیسٹ مورل لائف کو سیکیور کے جا سکے بیسٹ مورل لائف کو اکوائر کے جا سکے اس کو اٹین کے جا سکے اور اس کو پوسیبل بنایا جا سکے تو بیسٹ مورل لائف جو بیسٹ لائف ہے جو گوڈ لائف ہے اس کو انشور کرنے کے لیے انسان کرتا ہے اسوسیشن بناتا ہے اور وہ سٹیٹ کے سور ہوتی ہے اور جو قوالیٹی آف لائف ہے سٹیٹ کے اندر وہ اسو stabilی سے ڈیپینڈ کرے گی کہ کون لوگ اس کے اندر ہیں کون لوگ اس کو کونسٹیٹوٹ کر رہے ہیں کونسٹیٹوٹ کر رہے ہیں اور ڈیپینڈ یہاں و کا خوانی صورت کر رہے ہیں جس طرح کی اپنی۔ کرسی طور رابر کرتے ہیں یہ صورتی جよろしく presente شروعرٰ صورت کے م выход وہ کہتے ہیں کہ جو اپن آME. ہوں کہ ت hero کے اپنی اسو ہری س آپ کے کبھار رہے ہیں تو اس سے م Creating کی سیکquèتئی پیالenta سٹیٹ بن رہی ہے تو جس طرح اس کی میمبرز لائف کو لیڈ کریں گے اسی طرح سٹیٹ بنے گی جس طرح ان کی ویش ہوگی ڈیزائرز ہوگی تو اسی طرح کر کے جو ہے وہ انڈویجول اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا تو اس طرح وہ بات کرتے ہیں سٹیٹ کی سٹیٹ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کا اینڈ یا اس کا جو نیچر ہے وہ کالٹی آف لائف ڈیپینڈ کر رہا ہے میمبرز کی اوپر ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے فرنڈز وہ بات کرتے ہیں کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ جو جس کی میمبرز ہیں وہ کیسے رہیں گے سٹیٹ کی نیچر کیسے بنے گی سٹیٹ کی نیچر کہاں سے آئے گی سٹیٹ کی نیچر ہم کیسے ڈیفائنڈ کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ کونسٹیٹوشن ہوگا جو کونسٹیٹوشن ہے فرنڈز وہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک تو نہ صرف فارم آف گورنمنٹ بتائے گا کہ گورنمنٹ کیسے ہوگی سٹیٹ کیسے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کونسٹیٹوشن ہوگا وہ کچھ نومس کو سیٹ کرے گا انسان کو لیڈ کرنے کے گورنگے کو لیڈ کرنے کے لیے وہ کچھ نومس کو سیٹ کرے گا کونسٹیٹوشن اور اس طرح کر کے وہ ایک way of life جو ہے وہ develop ہوگا کہ جس طرح ہونے ہیں تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پھر اسٹیٹ کا moral character develop ہوگا مورل کریکٹر جو ہوگا وہ ڈیٹرمن ہوگا اور اس طرح کہ انسان کی نیچر بھی جو میمبرز ہیں وہ بھی اچھے سے لائف گوڈ لائف کو انجوائے کریں گے وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ اگزیسٹ کرتی ہی ہے ایز لونگ ایس جس طرح اس کا فرم آف گورنمنٹ ہے جس طرح اس کا کونسٹیٹوشن اگزیسٹ کرتا ہے کونسٹیٹوشن سے ہی فرم آف گورنمنٹ پر جلے گی سٹیٹ تب ہی تو بنے گی سٹیٹ کو وہ لینک کر رہے ہیں تو جس ٹائم تک کونسٹیٹوشن انڈیور ہے کونسٹیٹوشن ریمین ہے کونسٹیٹوشن سروایف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تب تک وہ آپ کی سٹیٹ بھی ہے جیسے یہ آپ کونسٹیٹوشن کے اندر چینج کریں گے کونسٹیٹوشن سے ہی سٹیٹ من رہے ہیں وہ لینک کر رہے ہیں تو ہی تو آپ کو پچھلے کہ مورل کریکٹر کیا ہے کس طرح ویٹویس گوڈ لائف لیٹ کرنی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کونسٹیٹوشن کے اندر چینج کریں گے تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو وے آف لائف ہے اس کے اندر بھی چینج جائے گا لوگوں کی میمبر کی پیٹرن آف جو لائف ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل سٹیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہے گوڈ پرسن ہوتے ہیں گوڈ سٹیزن ہوتے ہیں اور آئیڈل سٹیٹ میں ایک آئیڈنٹیٹیٹی ان کو ملتے ہیں آئیڈنٹیٹیٹ کل ہوتے ہیں سارے سیم ہوتے ہیں ان کا کومن انٹرسٹ سیم ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ سیم ہوتے ہیں تو آئیڈیسٹوٹل کے تھوڈ کے مطابق کہتے ہیں کہ جو لا ہے لا کونسٹیٹوشن سٹیٹ اور فارم آف کومیٹ یہ چار چیزیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ یونائٹ کرتے ہیں ہیومن کو اور اس کے میمبرز کو لوگوں کو جو اس کے پرسن ہیں تو لا کے تھوڈ کونسٹیٹوشن کے تھوڈ فارم آف گورنمنٹ کے تھوڈ سٹیٹ کے تھوڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پیپل جو ہوتے ہیں جو پاپولیشن ہوتے ہیں جو انڈیویڈلز جو ہوتے ہیں وہ یونائٹ ہوتے ہیں اور ان کا جو مورل پوائنٹ آفیو وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سارے ایکوالی ان کا پرپس ہے ان کا جو فنکشن ہے وہ ایکوال ہے سب نے کام کرنا یہ ان کے کام کرے گا کام نہیں کرے گا ان جو آئے کرے گا وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایکوالی ہیلیٹیو پوپس پوپس کے لحاظ سے وہ ایکوال ہوتے ہیں سب کا پوپس سیم ہوتا ہے کونسٹیٹوشن کا او بے کرنا سٹیٹ کی او بیڈینس کرنا چونکہ وہ ایک اسوسییشن میں ہے تو جب اسوسیشن میں اتنا اگزیس کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو کام کرنا پڑے گا تو یہ اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے لیے پھر وہ بات کرتے ہیں پلیٹو اور اسٹوٹل وہ کہتے ہیں کہ پبلک لائف امپورٹنٹ ہے پبلک جو فیل ہوتی ہے اس میں سب لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے مل کے تاکہ پوری سٹیٹ ڈیویلپ کرے اور وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے اندر ہی پوسیبل ہے پولیس جو سٹیٹ کو کہتے ہیں اس میں پولیٹیکل سفیر میں پولیٹیکل جو سٹیٹ ہے اس میں تو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ ہے ہیومن نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے کیونکہ جب ہیومن نیڈز فلفل ہوں گی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی ایکنومک گروہتھ ہوگی تو اس تکر کہ وہ کہتے ہیں کہ پروکریئیٹیو ہوتے ہیں ایکنومک جو ہے وہ سگنیفکینٹ ہے پولیس ایکنومک طور پر بائی ویلتھ بائی جو ہے کہ کہتے ہیں نیڈز پر پوری ہوں گی ہیومن لائف کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈیویوین آف لیبر ہے ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ لیبر ہے ڈیفرنٹ ورکنگ فانکشن ہے ٹھیک ہے پرفورمنس ہے وہ اس کے اکورڈنگ کام کرتے ہیں وہ ویل لائف کے لیے اچھی لائف کے لیے ضروری ہے تو اس تکر کیوں کہتے ہیں کہ جو جہی ریزن ہے کہ جو پولیس ہے جو سٹیٹ ہے سٹی سٹیٹ وہ ہائیس فارم آف اسوسییشن ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیس اور موسٹ کمپریہینسی فارم آف ہیومن اسوسییشن ہے کیونکہ پولیس کے اندر پولیس سٹی سٹیٹ چھوٹی سٹیٹ سٹی لائک پولیس کے اندر سٹیٹ کے اندر ہی وہ جو ہائیومن نیڈز پوری ہوں گی تو یہ ہائیس اور کمپریہینسی ہے کمپریہینسی میں اس میں سب چیزیں آرہی ہیں ساری نیڈز پوری ہو رہی ہیں ریکوائیمنٹس پوری ہو رہی ہیں تو اس کا یہ ایک ہائیس آپ کو گوڈ ملے گا ٹھیک ہے یہ ایک ڈرائیونگ فورس اس طرح نوشن آف گوڈ بیلٹ ہو گا کمیونٹی جو ہوگی وہ گوڈ کے لیے کام کرے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہوگا یہ بیس ہوگا یہ ریپریزنٹ کرے گا جسٹس کو اور فرینڈشپ کو اور جنرل صولیڈیریٹی کو جب ہیومن اسوسییشن ہے تو ہائیس گوڈ بیلٹ ہو رہا ہے یہ شو کر رہا ہے کتنا جسٹس ہے کتنا فرینڈشپ کے لگوں کے اندر ٹھیک ہے گریگریس نیس ہے جنرل صولیڈیریٹی ہے صولیڈیریٹی مینز مل جل کے کام کرنا یک جایتے یونٹی کے ساتھ یونین کے ساتھ تو یہ اس کو ریپریزنٹ کرے گا اس طرح جو سیمیلر سینٹیمنٹ ہیں وہ ہوتے ہیں سٹیٹ کے اندر ٹھیک ہے اور پولیس ہوتی وہ نیچرل ہے جیسے بتایا تھا پولیس سٹیٹ وہ پولیس کی نام سے کہتے نا ایڈیسٹوٹل تو وہ نیچرل ہے اور اگر وہ نیچرل ہے تو اس طرح اندر سے پرائر ہے لیکن اندرسنی بات کہتے کہ جو سٹیٹ ہے وہ کرنولوجیکل پرائر پہلا دوسرا تیسرا order میں دیکھیں اسے حساب سے وہ سٹیٹ پرائر نہیں اسے حساب سے انڈیویجل پرائر انڈیویجل آتا ہے پھر ہاؤس ہولڈ ہاؤس ہولڈ میرر فیملی فیملی سے ویلیج ویلیج سے سٹیٹ فیملی سے سوسائیٹی بن سکتی سوسائیٹی ویلیج ویلیج سٹیٹ تو اس حساب سے اگر وہ chronological order کی بات کرے تو اس حساب سے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لیکن تیلیویج تیلیویج سینس میں ہے وہ جو تیلیویج سینس میں ہے ٹھیک ہے نیکس بات کرتے کہ جو ہول ہے انڈیویجل میں جیسے پہلے بات کی تھی انڈیویجل کا جو ہول ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے ایس کمپیر ایس پارس پارس کی نسبت وہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ انڈیویجل چونہے ہیں وہ سیلس سوپیشن نہیں ہے سارے چیزیں پوری نہیں کہ سکتے تو ہول ہوگا جو فیملی ہوگی وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگی اس کی دیگنیٹی یا اس کی پریسٹیج ریسپیکٹ پریسٹیج تو اس طرح یہ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو ہیومن جو بینگز ہیں اس کو جسٹ بلانے کے لیے اس کو کہتے ہیں بروٹالیٹی سے بچنے کے لیے انسیکورٹی سے بچنے کے لیے سٹیٹ بنتی اور وہ اس کی ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ ہمارا فورتھ پارٹ تھا اب نیکس پارٹ میں ہم اس کو وائد اپ کر دیں گے سٹیٹ کو اور ہیومن نیچر کو تھینکیو فور واشنگ